موسیقی سارے لوکی ٹھیک ہوئے انگے یہ ہے شیطان کا وعدہ فرمایا کہ جاؤ ان کو وعدے دلا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا فرمایا ایک بات یاد رکھنا کہ شیطان جس کو جو وعدہ بھی دلائے وہ یاد رکھے کہ وہ دھوکے کا وعدہ ہے کامیابی نصیب نہیں ہوگی اس سے اب آگے ارشاد فرمایا اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ جو میرے بندے بن کے زندگی گزاریں گے اے بلیس تیرا کوئی زور ان پہ نہیں چاہ سکے گا جو میرے بندے بن کے زندگی گزاریں گے وَقَفَابِ رَبِّكَ وَكِيلَ ان کی حمایت اور ان کا وکیل تو تیرا رب بن جائے گا جو تیرے راستے پر چلیں گے انہیں گمراہ کر لے گا جو میرے بندے بن کے زندگی گزاریں گے ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا میں ان کا حامی و ناصر ہوں گا اس لئے رب کی طرف توجہ دو کریں آپ اپنے رب کی طرف ایک قدم تو اٹھائیں وہ دو قدم آپ کی طرف آتا ہے آپ صرف آپ اپنی رفتار سے چل کے دیکھیں وہ دوڑ کر تمہاری طرف آتا ہے اس کا مطلب یہ چلنا صرف چلنا نہیں ہے مطلب آپ اپنی زندگی میں ایک لیول کی بنیاد پر آپ اپنے رب کے حضور معافی مانگیں تو وہ آپ کی طرف مطلب آپ جا رہے ہیں ایک میانہ روی کے ساتھ چل کے اور اس کی رحمتیں دوڑ کر آپ کی طرف آئیں گے آپ توجہ دو کریں اس کی طرف یہ جب ابلیس کا چیلنج ہو گیا اسے نکال دیا گیا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آدم اب تم جنت میں رہو کچھ عرصہ گزرا اب آدم علیہ السلام اکیلے ہیں اور انسان ہیں بشر ہیں اکیلے ہیں باقی سارے فرشتے ہی فرشتے دل میں خیالات آتی ہیں کہ میری طرح کا کوئی اور بھی ہو تاکہ ہم بات کریں مل کے رہیں تو ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے اپنے اس تخت پر بیٹھا کرتے تھے جو تخت عزت تخت شرافت آپ کے لئے بنایا گیا وہاں سے نیچے اترے ساتھ ہی نیند آ گئی آپ کو کافی دیر تک آپ سوئے رہے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری بائیں پسلی کو وہ وہاں پہ اٹھایا اور اس کے اندر سے ایک خاتون کو پیدا کیا وہ اتنی حسین و جمیل نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی خواتین کو جتنا بھی حسن ملے گا ان سب کا حسن اللہ نے اس خاتون میں جمع کیا ہے اور ستر ہروں کا حسن اٹھا کے ایک خاتون میں رکھا ہے جب آپ خواب سے پیدار ہوئے تو دیکھا تو وہی خاتون سامنے بیٹھی ہوئی تھی ان سے پوچھا کہ تو کون ہے تو کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے اور اللہ نے مجھے آپ کی بیوی بنایا ہے تو یہ جب اٹھے کہ ایک انسان ہے ایک بشر ہے اور آگیا ان دونوں کی شکل بلکل ایک جیسی تھی حضرت حویٰ علیہ السلام ان کی شکل و صورت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت کی طرح تھی اور قد بھی ان کے قد کے برابر ہی تھا تو جب ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ان کی طرف مائل ہوئے تو آواز آئی کہ آدم یہ تیری خواہش پہ نہیں ہے بلکہ یہ تیری بیوی ہے اس کا ماہر ادا کرنا ابھی باقی ہے تو پوچھتے ہیں کہ باری طالعہ ان کا ماہر کیا ہے ایک تفسیر جو میں نے پڑی اس میں یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ اس کا حق ماہر وہ جو فلان فلان درخت ہے اس کا پھل نہیں کھاؤ گئے یہ اس کا حق پر ہے لیکن علامہ ساوی رحمت اللہ علیہ نے یہ جلالہ ان کے اوپر تفسیر ہے حاشیہ ہے علامہ ساوی انہوں نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہتے تھے تنہائی محسوس ہوتی تھی تو ایک بار آپ سو گئے اور لمبی نیند سوئے جب بیدار ہوئے تو اپنے پاس خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا جن کا نام حوہ تھا تو جب یہ ان کی طرف مائل ہوئے متوجہ ہوئے بات چیت کرنے کے لئے تو فرشتوں نے کہا کہ جب تک حق مہر ادا نہیں کرتے آپ ان کے قریب نہیں جا سکتے تو انہوں نے پوچھا میرا حق مہر کیا ہے تو فرشتوں نے بتایا تین مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو یا فرمایا کہ بیس مرتبہ ان پہ درود پڑھو تو یہی تمہارا درود حق مہر بن جائے گا اچھا پھر علامہ ساوی نے لکھا کہ یہاں پہ درود پڑھنے کا جو کہا جا رہا ہے وہ اس لئے نہیں کہ بیوی ان پہ حلال ہو جائے تو اس لئے درود پڑھنے داکہ وہ حلال ہو جائے یہ اس لئے درود پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی تھی اصل میں ان کو جو درود پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اس لئے کہ آدم علیہ السلام کو معلوم ہو جائے آپ کا مقام مرتبہ عزت شرافت جو آپ نے جنت میں دیکھ لی یہ اپنی جگہ پر لیکن آپ سے بڑھ کر بھی ایک نبی ایسا ہے ان کا جب تک تذکرہ نہیں ہوگا تو یہ پوری نعمتیں بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے جنت میں ٹھکانا اور یہ سارے معاملات یہ اسی نبی کے واسطے سے ملے ہیں حتیٰ کہ ان کو بیوی بنا کر جو زندگی گزاریں گے ان کا بیوی بننا بھی حضور کے صدقے سے ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام مرتبہ ظاہر کرنا تھا اور شیخ محمد ابن احمد ابن عیاس حنفی یہ لکھتے ہیں کہ جس وقت مہر پوچھا گیا تو فرشتوں نے بتایا کہ خداوند قدوس کی طرف سے آواز آئی پہلی جو میں نے تفسیر بیان کی اس میں فرشتوں نے بتایا اور یہاں پہ خداوند قدوس کے ساتھ کلام ہوا اللہ رب العزر نے ارشاد فرمایا اس بیوی کے ساتھ جو حق مار ہے وہ میرے نبی اور میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے اب وہ پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ محمد کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ محمد تیری ہی اولاد میں سب سے آخری نبی جو اس دنیا میں آئیں گے لو لاہو ما خلقت خلقا اگر اس محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو مخلوق کا کوئی فرد پیدا نہ کرتا کچھ بھی پیدا نہ کرتا تو اس کے بعد پھر اگلا معاملہ چلا یہ جس دن ان کا حق مہر تیہ کیا گیا جمعہ کا دن تھا اور زوال کا وقت ختم ہو چکا تھا اور جمعہ کا جو وقت ہوتا ہے یہ شروع ہو چکا تھا اسی لئے ہم اپنے دین اسلام میں نکاح کا جو مسنون وقت اور دن ہم پوچھتے ہیں علماء سے یہی ملتا ہے کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی نماز کے بعد آپ نکاح کریں یہ سننا طریقہ ہے اس لئے کہ آدم علیہ السلام کا نکاح بھی اسی وقت میں اور اسی دن میں ہوا تھا پھر اللہ تعالی نے فرمایا یہ تمہارے لئے نعمتیں ہیں کھانے کی پینے کی چیزیں ہیں اور مختلف باغات کی سیریں ہیں جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے جا کر کھاؤ پیو وَلَا تَقْرَبَ حَاذِهِ شَاجَرَا ایک درخت ہے بس اس کے قریب نہیں جانا فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَنَا یہ حد سے بڑھنے والی بات ہو جائے گی اس کے قریب نہیں جانا اب یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اختیار دیا کہ جنت میں جہاں بھی جاؤ لیکن جو انہوں نے ٹھیکانہ بنایا تھا وہ ٹھیکانہ جنت المعواء مقام ہے جو آلِ ایمان جہاں پہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جس مقام پہ جائیں گے جنت میں جنت المعواء جس مقام کا نام ہے آدم علیہ السلام نے اس جگہ پہ اپنا ٹھیکانہ بنایا تھا اور عربی زبان بولتے تھے آپس میں اس لیے کہ آلِ جنت کی زبان چونکہ عربی ہوگی آپ دونوں آپس میں عربی ہی بولتے تھے اور پھر کتنی مدت رہے تو اس کے بعد ان کو زمین میں بھیجا گیا چند ایک روایتیں ہیں اس میں ایک ہے کہ جو آخرت کا آدھا دن بنتا ہے آخرت کا تو اس آدھے دن کی مقدار یہ جنت میں رہے تھے اس کے بعد دنیا میں ان کو بھیج دیا گیا تھا تو آدھا دن کیا بنتا ہے وہ ایک ہزار سال اگر گزریں دنیا کے تو آخرت کا ایک دن ہوتا ہے اور اگر نصف دن کی بات کریں تو پانسو سال ہو جائیں گے تو پانسو سال کا عرصہ آپ جنت میں رہے یہ ایک روایت ہے دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک ساعت یعنی ایک لمحہ جنت میں رہے اب جنت کا ایک لمحہ دنیا میں اگر آئیں تو ایک سو تیس سال کا دورانیاں دنیا میں گزرے تو آخرت کا ایک لمحہ ہوتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک سو تیس سال رہے تھے ایک روایت میں یہ ہے کہ سو سال رہے تھے اور ایک میں ساٹھ سال کا بھی عرصہ ہے واللہ علم اس میں موتبر ترین روایت کونسی ہے برحال یہ جو دو تین قسم کی روایتیں میری نظر سے گزری میں نے آپ کے سامنے پیش کی اچھا اب اس میں یہ چیز کہ آپ وہ شجر ممنوع جو تھا جس سے منع کیا گیا کہ پھل نہیں کھانا اس کا آپ نے پھل کھایا پھر اس کی وجہ سے آپ کو زمین پہ بھیج دیا گیا تو اب اسے کیا کہیں گے آدم علیہ السلام کی غلطی تھی آدم علیہ السلام کی خطا تھی میں اپنے دروس کے آخر میں جا کے جب ہمارا ریزلٹ ہم پیش کریں گے کہ ان سارے دروس سے ہم نے کیا سمجھا ہے وہاں پہ انبیاء کرام کی عصمت اور خطاؤں سے معصوم ہونے کا عقیدہ پورا ہم تفصیل سے انشاءاللہ سنیں گے لیکن یہاں پہ صرف میں ایک اشارے کے طور پر آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ جب اللہ تعالی نے فرشنوں کے سامنے پہلی مرتبہ اظہار کیا تھا انسان کو پیدا کرنے کا تب فرمایا تھا انی جاعلن فی الاردی خلیفہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں صدا کیسے رہ سکتے تھے جب ان کو پیدا ہی زمین پہ خلافت کے لئے کیا گیا تھا تو انہوں نے زمین میں تو آنا ہی آنا تھا وہ بس ایک بہانہ بن گیا کہ جس کی وجہ سے زمین پر آنا ہو گیا ان کا اور جب دنیا میں آئے تھے یہ سرندیپ یہ سری لنکا کا علاقہ شمار کیا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پہ اتارا گیا سرندیپ یہ پہاڑی ایک سلسلہ ہے واسم پہاڑ کا نام ہے یہ بڑے لمبے عرصے تک ہندوستان کا حصہ رہا جنوبی ہندوستان میں اور اس وقت یہ سری لنکا کا پہاڑ کہلائے جاتا ہے یہ رتناپور کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ پہاڑی علاقہ موجود ہے اور اس کو کوہ آدم بھی کہا جاتا ہے تو جنابی آدم علیہ السلام کو اس مقام پہ سرندیپ میں اتارا گیا اور حضرت حویٰ علیہ السلام ان کو جدے میں اتارا گیا تھا اور بڑے عرصے تک یہ وہ بھی تنہا تھیں اور یہ بھی تنہا تھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی وہ کیسے توبہ قبول ہوئی انہوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا میں صدقہ پیش کرتا ہوں کہ تُو میری جو خطا ہے لگزش ہے اسے معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تُو نے کیسے جانا کہ وہ میرا محبوب ہے میرا حبیب ہے میرا نبی ہے تو عرض کی باری تعالیٰ میں جب جنت میں رہتا تھا جنت کے درختوں کو جس پتے کو بھی میں نے دیکھا تو اس پہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا میں نے جس فرشتے کو دیکھا ان کی آنکھوں کے وہ جو پتلیاں ہیں ان پہ میں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا عرش کے پائے کو میں نے دیکھا وہاں پر بھی لکھا تھا تو میں اس سے سمجھ گیا کہ تیری بارگاہ میں ایسی مقبول ہستی کہ جس جگہ پہ تُو نے اپنا نام ذکر کیا ساتھ محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا اب وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی یہ ندات ہی قبول ہو گئی تو جبل رحمت جیسے ہم کہتے ہیں میدانِ عرافات میں اس مقام پہ پھر ان کی ملاقات ہوئی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف چونکہ متوجہ تھے تو خانِ کعبہ کی پہلی تعمیر پھر انہوں نے کی تھی حضرتِ جبریلی امین ساتھ ملے مختلف پہاڑوں کے وہ پتھر لے کر آئے تو خانِ کعبہ کی تعمیر ہوئی یہ لکڑیاں کھڑی کر کے پتے ڈال کے چھت سی بنا گئی تھی جسے ہم وہ ہمارے دیاتی علاقوں میں چھپر کہتے ہیں چھپرہ بھی کہتے ہیں ٹارہ اس طرز پہ خانِ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو پھر ان کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا حابیل کعبیل کا قصہ بھی ہے تو حابیل نیک بچہ تھا لیکن کعبیل وہ صرف بہگ گیا تھا اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا اب غم بہت زیادہ تھا حضرتِ آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل کے قتل ہونے کا تو ان کے قتل کے پانچ سال کے بعد حضرتِ شیث علیہ السلام پیدا ہوئے یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرتِ آدم علیہ السلام کی عمر اس وقت جب شیث پیدا ہوئے ایک سو تیس سال تھی لیکن یہ معتبر ہے کہ حابیل کے قتل ہونے کے پانچ سال کے بعد شیث پیدا ہوئے ان کی رنگت اور ان کے نقش نینج جو تھے وہ حضرتِ آدم علیہ السلام کی طرف ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو شیز کہنا شروع کیا تھا شیز کا معنی ہوتا ہے توفہ تو چونکہ یہ ان کے جو پہلے چہیتے بیٹے حابیل تھے ان کے قتل کے پانچ سال کے بعد پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے چاہت میں ان کو شیز کہا کہ یہ تو میجھے اللہ کا توفہ ملا ہے تب سے ان کا نامی شیز پڑ گیا پھر تو پھر انہی کو آپ نے توجہات کا مرکز بنایا اور پھر جس وقت آدم علیہ السلام کے وسال کا وقت آیا میں اب بلکل مختصر کرتا ہوں اپنی بات کو جنابی آدم علیہ السلام کے وسال مبارک کا وقت آیا تو نون سو چالیس سال عمر آپ نے پائی ہے اور ویسے تو ہزار سال آپ کی عمر تھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ نے عرض کی تھی کہ یا اللہ میں اپنی ساری اولاد کو کیا متقی اولاد کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری اولاد ان کے سامنے پیش کر دی دیکھا کہ ایک چہرہ چمک رہا تھا تو پوچھا کہ باری تعالیٰ یہ کون ہے کہا کہ یہ داوود ہیں پوچھا باری تعالیٰ اس میرے بیٹے کی تو انہیں عمر کتنی رکھی ہے تو بتایا کہ اس کی عمر میں نے ساٹھ سال رکھی ہے تو کہنے گے کہ باری تعالیٰ میری عمر میں سے نا چالیس سال یا ایسے ہے کہ ان کی عمر چالیس سال رکھی تھی تو انہوں نے عرض کی کہ میری عمر کے ساٹھ سال اس میرے بیٹے کو عطا فرما دے ان کی عمر سو سال ہو گئی اور ان کی اپنی ساٹھ سال کم ہو گئی یوں نو سو چالیس سال عمر آپ نے گزاری تھی اور حضرت شیس علیہ السلام پر توجہات کی انہیں پھر آپ نے جو آپ کی تعلیمات تھی وہ تمام سکھائیں اپنا نائب بھی بنایا ان کو وسال کے وقت آپ نے سارے بیٹوں کو بلایا اور انہیں آپ نے یہ وسیعت فرمائی کہ اب سے شیس میرے قائم مقام رہیں گے تم سب اولاد اس کی پہلوی کرنا اور اس پر ایمان بھی لانا یہ ساری اولاد کو سب نے مانا ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے پھر ایک انفرادی وسیعت تھی حضرت جناب آدم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے جب بھی عبادت کرنا تو جناب محمد الرسول اللہ کا تذکرہ لازمی کرنا تو انہوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ میں آسمانوں پہ رہا میں نے جس جگہ پہ بھی میں نے کچھ تحریر لکھی ہوئی دیکھی تو میں نے اس محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا جنت کے ہر محل میں ہر دریچے میں میں نے اس کا نام دیکھا شجرِ طوبہ کے پتوں پہ دیکھا صدرات المنتحہ پہ دیکھا فرشتوں کی زبانوں پہ جب بھی تذکرے جاری ہوتے تھے اس ہستی کے تذکرے ہوتے تھے اس لیے تم بھی تذکرے کرتے رہنا تو پھر اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے گیارہ دن تقریبا آپ بیمار رہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے بچوں سے ہی فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جنت کا مجھے پھل مل جائے میں اس کا ذائقہ لے لوں تو بیٹوں نے کہا کہ اباجان جنت کہاں زمین کہاں آپ کیسے وہاں پہ جا سکتے ہیں آپ نے فرمایا تم ٹھہرو میں خود ہی تلاش کرنے چلا جاتا ہوں یہ تلاش کرنے چلے کہ ادھر جبریلی امی اور دیگر فرشتے آگئے ان کی روح قبض کرنے کے لئے تو ایک لمبے عرصے تک جو فرشتے آتے تھے روح قبض کرنے کے لئے لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے یہ بعد میں پھر جب فرشتوں کو لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دیں یہ فلاں فلاں ہیں یہ آیا تو وہ خاتون بیوہ ہو گئی وہ بچے یتیم ہو گئے تو اللہ تعالی نے پھر لوگوں پر پردے ڈال دیئے اب فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے تو اولاد سے آ کر فرشتے ملے تو اولاد بتاتی ہے کہ ہمارے باجان گئے ہیں جنتی پھل ڈھونڈنے کے لئے فرشتوں نے بتایا کہ ان کو جنتی پھل نہیں ملیں گے اور تمہارے ساتھ بھی ان کی اب ملاقات نہیں ہوگی اس لیے کہ ان کے انتقال کا وقت آ گیا ہے اب چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مختصر وقت میں کہ ان کا انتقال کیسے ہوا حضرت جبریل امین اور دیگر فرشتے آئے امام دار کتنی نے یہ حدیث بیان کی ہے جمعہ کے دن مکہ مکرمہ میں موجود تھے حضرت آدم علیہ السلام جب ان کی روح قبض کی گئی تو اس روایت کے مطابق حضرت جبریل امین نے خود حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنالہ پڑھائی فرشتوں نے اقتدا میں صفیں باندھ کے اقتدا کی اور آپ کی جو اولاد تھی انہوں نے بھی صفیں باندھی تھی امام طبیلی نے فرمایا کہ یہاں پر یہ ہے کہ حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر حضرت شیس کو یہ کہا تھا کہ تم نماز جنالہ پڑھاؤ تاکہ باقی ساری اولاد کو پتہ لگ جائے کہ آج کے بعد سربراہی ان کے پاس ہے تو حضرت شیس علیہ السلام نے نماز جنالہ پڑھائی اور پھر فرشتوں نے ہی ان کا جنالہ اٹھایا خانے کعبہ کے دروازے کے قریب لاکے رکھا اس کے بعد جو ان کی تدفین ہے اس میں دو قسم کی روایتیں ہیں ایک یہ ہے کہ مسجد خیف جو مکہ میں پائی جاتی ہے اس مسجد خیف کے اندر ہی ان کی تدفین ہوئی ہے لیکن جو مشہور روایت ہے وہ یہ کہ خانے کعبہ کے آپ نے ساتھ دیکھا کلاک ٹاور جیسے کہتے ہیں نا اس کے ساتھ چھوٹی چیک پہاڑی ہے اس پہاڑی کو جبل ابی کبیس کہتے ہیں اسی کے دامن میں ہی وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر مبارک جہاں پہ حضور کی ولادت ہوئی ہے وہ موجود ہے اور یہ وہی پہاڑی ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے چاند بھی دو ٹکڑے کیا تھا اس پہاڑی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے تو جمعہ کے دن آپ کی وفات ہوئی آپ کا وصال مبارک ہوا جبل ابی کبیس میں آپ کی تدفین ہوئی اور آپ کے وصال کے ایک سال کے بعد آپ کی اہلیہ حضرت امہ حوہ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کی قبر مبارک بھی ان کے پہدو میں ہی بنائی گئی تھی اب دونوں کی قبر وہیں پہ ہے جبل ابی کبیس میں اچھا جی ہم نے ابھی تک جتنی بھی گفتگو سنی میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں کیا پیغام ہے یہ ہے ہماری گفتگو کا سب سے اہم حصہ جو ہم مطلب جس کے لیے ہم نے یہ دروس کا احتمام کیا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی حکمتیں اس قدر ہیں کوئی بندہ چاہے وہ جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو جتنا بھی صاحب علم کیوں نہ ہو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے اللہ کی ساری حکمتیں سمجھ آ گئی ہیں کیسے پتہ لگا کہ فرشتے باوجود یہ کہ اللہ کے قربے خاص میں رہتے تھے لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ آدم کی تخلیق جو مٹی سے ہو رہی ہے یہ ہم سے افضل کیسے ہو گیا نہیں سمجھ سکے لیکن بچے کیوں بچے اس لحاظ سے کہ انہوں نے اللہ کا حکم مان لیا کہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کا مقام ہم سے بڑا ہے اس اللہ کے حکم کو مان لینے سے ہی وہ اللہ کے مقرب رہے اور جس نے نہیں مانا اس کو اللہ نے دودھکار دیا اور دوسری چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی توجہ جس پر بھی ہو جائے جس پر بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے مٹی کے پتلے پہ اللہ کی توجہ ہوئی اشرف المخلوقات بنا دیا اول البشر بنا دیا سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سعیدہ ریز بھی کر دیا اس لیے ہم جو یہ ایک درجے اور مرتبے مقام بنا لیتے ہیں مخلوق مخلوق میں یہ بندے کو تو زے بھی نہیں دیتا اللہ ہے جسے عطا فرما دے ساری بھلائیوں تو اس کے ہاتھ میں ہیں پھر تیسری حکمت یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان اپنی طبیعت اور اپنی تخلیقی لحاظ سے کمزور ہے کمزور ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے اپنے مزاج پر چھوڑا گیا تھا تو انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جسے منع کیا گیا تھا تو اس سے انسان کو سمجھ کے آتی ہے کہ اگر تمہارا ایک لمحہ بھی تمہارا غفلت میں گزر گیا نہ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں گزرا ہوا لمحہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں رسوہ کر دی اس لئے ہماری اپنی ساری زندگی خاص توجہ کے ساتھ گزارنی چاہیے پھر ایک حکمت یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان جیسا بھی خطاکار کیوں نہ ہو جیسا بھی خطاکار کیوں نہ ہو اب جنت سے زمین پیانا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی جیسا بھی خطاکار کیوں نہ ہو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے ارشاد فرمایا اے وہ لوگوں جو اپنی جانوں پہ اتنے ظلم کر بیٹھے کہ انہوں نے حدیں پار کر دی فرمایا تم لوگ بھی سننو کہ اللہ کی رامت سے مایوس نہ ہونا ان لوگوں کو بھی بتا دیا اور پھر صرف یہی پیغام نہیں اللہ تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دے گا انہو ہوالغفور الرحیم وہ بخشنے والا بھی ہے نہربان بھی ہے اور آخری بات جو ہم نے اس سے سمجھی وہ یہ کہ تکبر ایک ایسا گناہ ہے تکبر ایک ایسا گناہ دیکھیں جی جتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو شرک اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جاتا ہے اگر بندہ توبہ کر لے شیطان بڑے بڑے دیکھیں لوگ آئے حضور کے سامنے آکے حضور ساری زندگی شرک میں حضور ساری زندگی کفر میں کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے شیطان کو کیوں بات سمجھ نہیں آئی اس لیے کہ تکبر ایک ایسا گناہ ہے بندے کو سمجھ نہیں آنے دیتا کہ اس سے کیا ہو رہا ہے تکبر بنیاد بن جاتی ہے باقی اگلے سارے گناہوں کی اس لیے ہمیشہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے اپنی اللہ کی دی ہوئی کسی بات پر دیکھیں جان اللہ کی دی ہے جسم اللہ کا دی ہے رنگت اللہ کی دی ہے پیسہ مال دولت سب اللہ کی طرف سے علم اللہ کی طرف سے تو اس بنیاد پہ اگر دوسرے کو حقیر سمجھا جائے تو آپ کے پاس اپنا کیا ہے جس پر آپ دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں یہ چیزیں ہمیں خاص طور پر سمجھنی چاہیے تو آج کے درس میں ہم نے جتنی باتیں سمجھی ہیں اللہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق اتا فرمائے ہماری نصیحت اور ہمارے لئے عبرت کی جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ یاد رکھے پھر ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر رکھنے کی توفیق واخر دعواجہ الحمد باللہ رب العالمين اللہم صلی علیہ السیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم اللہم اغفر لنا ظنوبنا وکفر انہا سیئاتنا وتوفانا معل برار اللہم اغفر لی ولی والد ولی المؤمنین یوم یکوم الحیثہ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین وصل اللہ وعلا حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمائین آمین برحمتی کا یا رحمت موسیقی 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 موسیقی